زبیہ سب آج پانچ جولائی بھی ہے اور انفرچنیٹلی پاکستان میں جو وزراء اعظم کی ہسٹری ہے وہ کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے کسی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے نتیجے میں ان کی حکمتیں ٹوڑ جاتی رہی ہیں پانچ جولائی کو لے لیں تو اس کے بعد سے آگے جتنے بھی وزراء اعظم ہیں ان ساروں کی ریسنٹ پاس ماضی چھوڑ رہا ہوں میں صرف ریسنٹ پاس کے جتنے بھی وزراء اعظم ہیں سب کے ساتھ انڈ کے اندر انجام یہی ہوتا ہے کہ ان کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کیوں ہم اس لڑائی سے آگے نہیں بڑھ سکے آپ نے پانچ جولائی کا ذکر کیا میرا خیال ہے اس پر ایک میں صرف کمنٹ دوں گا مطبعہ it is the darkest day in پاکستان's history میرا خیال ہے بہت dark days آئے ہیں لیکن سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا پانچ جولائی سن ستر کیونکہ وہ جو اس دن ہو اور پھر اس کے بعد جو subsequent events ہوئے تھے کہ ایک پرائیم منسٹر elected پرائیم منسٹر کو پھانسی پر تانگ دیا اور صرف پھانسی نہیں دی گئی مطبعہ یہ دورانے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو body تھی وہ بھی ان کی family کو ان کی بیٹی کو ان کی بیوی کو نہیں دی گئی اور جو بھی چیزیں کی گئیں اور میرا خیال ہے تھوڑا سا سوچنے کی سب جگہ ضرورت ہے انسٹیوشن کو بھی ضرورت ہے کہ کیا وہ مناسب طریقہ تھا ڈیل کرنے کا ایک فارمر پرائیم منسٹر کو تو میرا خیال ہے پاکستان کو کبھی بھی ایک بڑا سوال چونکہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے تو لوگ یہ پوچھیں گے جی نواز شریف کا کسی چیف کے ساتھ کیوں نہیں ہر دفعہ وہ آتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے یہ اچھا سوال ہے لیکن اس کی طرف دوسرا counter question یہ ہے کہ پھر کس پرائیم منسٹر کی بنی ہیں مطلب محمد خان جنیجو کے حوالے سے جنرلی اگری کیا جاتا ہے کہ شریف ترین انسان تھے ان کو بھی فارق کر دیا گیا تھا جبکہ آپشنز بھی نہیں کوئی تھے پی بس پارٹی کو فارق کر چکے تھے زیاؤ لگ صاحب اس کے بعد سن اٹھاسی میں جو مسلم لیگ بنی اسیمبلی بننے کے بعد پارٹیلہ سیلیکشن کے بعد جنیجو صاحب کو بھی فارق کر دیا اسیمبلی کو بھی فارق کر دیا تو ایک تو پاکستان کی بٹر ہسٹری جو آج تک چل رہی ہے وہ آپ نے ایکچینج ریٹ انفلیشن آئے میں خارہ کا ذکر کیا سب بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سسٹینبلیٹی پولٹیکل سسٹم جو ہے نا ندیم صاحب وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی حالیہ ایکزیمپل یہ جو ابھی ریسنٹ نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو بھی ہوا نو کانفیڈنس موشن اگر امران خان صاحب نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا سازش کا اور اس کی وجہ سے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو آپ کو پتا ہے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ جو ہوا ایک سو بیاسی روپے تھا بارہ اپریل کو آج دو سو چھے روپے دو سو سات روپے کے قریب ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے تو پولٹیکل سیبلیٹی ہوگی تو پھر آپ کے ایکنومک پولیسیز کنسسٹنٹ ہوں گی اور سسٹینبل ہوں گی اور میں ایک آپ کے ناظرین کو بتانے کے لیے آئی ایم ایف کا چونکہ آپ نے ذکر کیا تھا یہ سوچنے کی بات ہے لمحہ فکریہ ہے دو ہزار دو میں پی ایم ایل کیو جیتی ہے الیکشن یا جتوائی جاتی ہے سیدھا آئی ایم ایف کے پاس بھاگے دوہزار آٹھ میں پیپرز پارٹی سٹیٹ آئی ایم ایف کے پاس شوقترین لے کے گئے تھے دوہزار تیرہ میں پی ایم ایل ایل ایم ایف دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی آئی ایم ایف دوہزار بائیس پی ایم ایل ایم ایف there is a problem beyond party lines there is a serious problem اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ الیکشن ہو اور آپ کا external front اتنا exposed ہو اور سب اگری کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ میں نائنٹیز اور ایٹیز میں نہیں جا رہا جتنی دفعہ بھی ہم گئے ہیں کوئی بھی ڈس اگری نہیں کرتا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں so there is an inherent problem in our economic policies اور اس کی جو start چیز ہے وہ ہے political instability that leads to economic instability and consistent economic policies so میرا خیال ہے پاکستان کے تمام political players کو آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے and by the way not just political players but even the establishment کہ کیا پاکستان کے لیے جو انہوں نے سوچا تھا کیا اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوئے بالکل بھی نہیں ہوا